ادھان منطری کون ہوگا یہ تیہ ہونے میں بس گیارہ دن باقی ہیں اس میں ورانٹسی اور امیٹھی جیسی اہم سیٹے شامل ہیں بنارس کی لڑائی کو بیجیپی نے ناک کا سوال بنا لیا ہے تو امیٹھی میں پریانکا کے بعد اب راہل نے موچا کھول دیا ہے ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو لے کر کے چلیں گے میرے سائی ہوگی مثلش امیٹھی سے میرے ساتھ میں موجود ہوں گی حاجی پور سے چترہ ترپاٹھی میرے ساتھ میں جڑی ہوئے بنارس شیطر لاجپور کے پاس بھی ہم آپ کو لے کر کے چلیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے کہ سلطان پور پرطاب گڑا بیہار کے حاجی پور میں کیسے سیاسی حالات ہیں یہ سب بتائیں گے ہر سیٹ پر میں سائی ہوگی موجود رہیں گے لیکن پہلے کاشی کے کروک شیطر کی اصلی کہانی دیکھئے کاشی کے کروک شیطر میں موجود کو گھیرنے کے لیے چکر بیو رچ دیا گیا ہے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ کانگریس کے لیے موجود پی ایم بنے یا نہیں یہ مدہ بہت پیچھے چھوٹ گیا ہے اب کانگریس کے لیے سب سے بڑا مدہ ہے کہ موجود کاشی کی دھرتی کو فتح نہ کرمائے کانگریس کے اسی چکر بیو کو دیکھ کر بی جے پی خیمے کی نیند لی ہوئی ہے ایک ایک کر دیکھئے پریانکہ موجود کو گھیرنے کے لیے کیا کرنے والی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ہی ساتھ مئی پوامیٹھی میں آخری ووٹ ڈل جائے گا کاشی کے کنٹرول روم پر چوبیز گھنٹے نظر رکھنے والی پریانکہ پورے کنبے کے ساتھ بنا رہا ساتھ کہا جا رہا ہے کہ پریانکہ بنا رس میں مندر درشن کے بہانے آئیں گے لیکن پوری رننیتی رچ کر چلی جائے گا کہ پریانکہ بادرہ جی فیلحال تو امیٹھی میں اپنے بھائی کے پرتی جو لوگوں میں آکروش ہے اس کو شانت اور تھنڈا کرنے کے پریاس میں لگی ہیں اور ان کو ادھکار ہے وہ جیسا سمبھو ہو سکے اپنے ماں اور اپنے بیٹے کی پارٹی کے پرچار کے لیے جہاں جہاں جا سکتے ہو جائیں لالو یادو کو بنا رسے اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ وہ آجائرائی کے لیے مسلم ووٹروں میں ٹوٹ کے سمبھاونا ختم کر سکے کیونکہ بیہار میں مسلم یادو سمی کرن کے زندہ ہونے سے مسلمان ووٹروں کا بھروسہ اس یادو چھترپ میں دوبارہ قائم ہوا ہے جیس سمال وی صاحب کی ٹوپی پہننے سے موڈی نے انکار کر دیا تھا اسے پیرانہ کے مولوے صاحب سید مہنری حسین کو کانگریس میں پٹا لیا ہے سید صاحب کاشی میں ڈیرہ ڈال کر یہ بتائیں گے کہ موڈی نے ٹوپی نہیں پہنن کر عالف سنکھکوں کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے ہندو کے آستہ کا اتنا بڑا جو ستھان ہے ہر ہر موڈی کے نعرے وہاں پر اور اب کی بار موڈی کی سرگار یہ دو میرے دل میں تیر گھس چکے ہیں تو میں اس کے لئے نرے نبودی کا ڈائریک پرچار کرنے کے لئے کوئی میرا ساتھ دیا یا نہ دیا کاشی کے کورکشیتر میں جیت ہار کے لئے دھرماشاریوں گرجنوں کی بڑی بھومی کا ہے خبر ہے کہ پریانکہ نے بی جے پی کے اس گڑھ میں بھی سیندھ لگا دی ہے دوارکادھیش پیٹ کے شنکر آچاری سوروپانند کو پٹا لیا ہے سوروپانند کے سش ابھی مکتیشورانند کاشی میں ڈیرہ ڈال چکے ہیں حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ مدو کا ویروت کر رہے ہیں پارٹی یا دپتی وشیس کا نہیں جہاں بھی کوئی بھی غلط کرے گا تو ہمارا تو یہی ادائیتو ہے کہ ہم غلطی کی اور پوائنٹ ایٹ کریں کیونکہ یہ ہمارے نیم ہے سچی و بیدھ گرو تینی جو پڑی ابو لہی بھے آس راج دھرم تن تینی کر ہوئی بے گہی ناس اتنا ہی نہیں پوری کے بیوادیش شنکر آچار یا دھوکشانند نے موڈی کے خلاب بنارس میں پرچار کرنے کا اعلان کر دیا ہے انسانی نرسنگھار کے دوسی ہیں نریندر موڈی اتنے بڑے کنہگار کو دیش اپنے سر میں لات کر کے گھوم نہیں سکتا ہے جانی تشمنوں کو پریانکہ نے ایک کرا دیا دیکھئے یہ دو تصویریں ہیں ایک طرف پوروانچل کا ڈان مکتار انساری ہے دوسری طرف باہو بلی اجائر آئی دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے اب خبر ہے کہ موڈی کا ڈر دکھا کر پریانکہ کے اشاروں پر ان دونوں نے کندھا ملا دیا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب گاندھی پریانکہ کے سیدھے ہز تک شیپ سے ہو رہا ہے اس کا ثبوت ہے یہ تصویر سفید انبیسگر میں بیٹھے گاندھی پریوار کے سب سے قریبیوں میں ایک غلام نبی آزاد مکتار جیسے گنڈے کو پٹانے اور منانے کے لیے آزاد خود بنا رس پہنچے سوال یہ ہے کہ بیجے پی کیا کر رہی ہے کیا اُتھ کا ارجن کاشی کے کرکشیتر کا چکر بھیو نہیں بھید پائے گا جب بیجے پی کی تیاری آپ دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ مہا بھارت بھول جائیں گے بیجے پی بنا رس میں سیاست کی کارپٹ بومبنگ کرنے والی ہے شیطل راجپوت کے ساتھ سنتوش ہو جاں واران سی انڈیا نیوز ہم سیدھے کاشی کا رکھ بھی کریں گے میرے سیوگی شیطل راجپوت وہاں پر موجود ہیں کاشی کے لوگ بنارس کے لوگ ان کے ساتھ میں موجود ہیں شیطل راجپوت کے پاس میں چلیں گے امیٹھی میں چلوں گا میرے سیوگی مطلیش کمار کے پاس اور حاجیپور بیہار کے حاجیپور چلیں گے چترہ کے پاس میں لیکن اس سے پہلے عجیر رائے نے موڈی کو گھرنے کے لیے پورا پلان بنا لیا ہے خود پریانکا کے بھی امیٹھی جانے کی خبر ہے پریانکا کے امیٹھی آنے کی خبر سے کانگریس امیدوار عجیر رائے گدگد ہیں عجیر رائے سے انڈیا نیوز کی ایگزیکٹیو ایڈیٹر شیطل راجپوت نے بات کی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کانگریس کے بارہ نصی سے پرتیاشی عجیر رائے عجیر جی حال فلحال میں آپ یہ سیٹھی خاصی چرچہ میں ہیں لیکن آپ کا جو گھٹ جوڑ ہوا ہے قومی اقتدل کے ساتھ وہ خاصا چرچہ میں ہیں آج بھی آپ ان کے سماروں میں ہیں لیکن لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آپ کے پرانی عداوت رہی ہے راج نیتی کی خاطر آپ لوگ اکٹھا ہوئے یہ پولٹی کا ڈیسیجن ہوئے ہیں پارٹی نے ڈیسیجن لیا ہے دلے سے تو اسے ہمیں ماننا ہے اسے سوئی کار کرنا ہے اور نسچی طور پر ایک دوسری کے ساتھ کھڑے ہو کر بانارس کے سمپردائق سکتیاں جو یہاں بانارس سے بڑھنا چاہتی ہیں ان کو رکیں گے ہم لوگ لیکن آفی کے پریوار کے کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں الکارائے اس کے خلاف ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ میرے آدھرنیاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیس ہٹ میں راست ہٹ میں ان کو بھی ساتھ آنا چاہیے بارہ رسی میں مطدان میں زیادہ دن باقی نہیں ہے بارہ مائی زیادہ دور نہیں ہے بی جے پی نے پورا دمخم ڈال رکھا ہے نرین رمودی آئیں گے ان کا پورا عملہ ہے ہم نے سنا ہے کہ پریانکا گاندھی بھی یہاں آ رہی ہے نسچی طور پر ہمارے رسٹی نتا آ رہے ہیں اور یہی پر قیم کریں گے اور کانگریس کی یہ سیٹ ہے کانگریس کا یہ شہر ہے کانگریس کے لوگ یہاں کیمپین کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اور یہ سیٹ ہم جیتیں گے پریانکا گاندھی کب آ رہے ہیں پریانکا جی بھی آ رہی ہے وہاں کا چنو خطوں تھی آئیں گے ہم ایٹی کے بعد سات مہی کے بعد جی بلکل بلکل میں سنا ہے کہ لالو یادف بھی آ رہے ہیں یہاں پر کیمپین کرنے ہوں آنگریس کے لیے آپ کے لیے اب یہ ہمیں جانکاری نہیں ہے یہ ہمارے نتا بتا سکتے ہیں مجھے جانکاری نہیں ہے اگلے ایک ہفتہ تک بنارس کے سیاست میں کتنے سام دام دنڈ بیس سمحاوت ہیں یہ بتائیں گے مجھے شیطہ لائٹوس ایک طرف سے پریانکا دوسری طرف سے لالو دھرمہ چارے دھرم گروہ مختار انساری اس چکرویو کا کیا توڑ ہے موڈی کے پاس موڈی اس چکرویو کو بھیدنے میں پوری طرح سے تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے ان کا پورا عملہ یہاں پر موجود ہے جو امید شاہ پچھلے کئی روز سے یہاں پر ہے اتر پردیش کے لگلک شہرمے میں رہتے ہیں اور اب پچھلے تین دن دو دن سے لگاتار وہ بنارس میں ہے اور آنے والے پانچ چھے روز جب تک کی مددان نہیں ہو جاتا وہ یہی پر کیمپ کریں گے آس پاس جائیں گے نریندر موڈی کی بھی آج پور وانچل کے علاقے میں بھدوہی میں ان کی سبھا ہے اس کے علاوہ لعباد میں ان کی سبھا ہے ہم نے آپ کو بتایا مولی منو اور جوشی جو یہاں سے سٹنگ ایم پی ہیں وہ بھی اسی علاقے میں سبھائی آج کر رہے ہیں اور تمام عملہ جو ہے وہ ان کا یہاں پر موجود ہے تاکہ یہ جو چکر ویور اچھا جا رہا ہے کانگریس کی اور سے اور کانگریس نے جو الائنسز کی ہے چاہے مختار انصار کی پارٹی کے ساتھ کی ہو یا پھر یو پی کے باقی سے یوگی لالو یا تمام نیتہ جو یہاں پر جھٹنے والے ہیں بی جے پی کے خلاف موڈی خلاف کیمپین کے لیے تو اسے بھیڑنے کے لیے بی جے پی کی تیاری بھی زوردار ہے اگر آپ چاہے تو ہمارے ساتھ بی جے پی کے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں ہم ان سے خود بات کر لیتے اور جانتے ہیں بی جے پی کی تیاری آپ نے سنا کی پریانکا گاندھی یہاں پر آ رہے ہیں شاید راہل بھی آ سکتے ہیں ایسے ہم نے سنا لالو بھی شاید آ سکتے ہیں اس کے علاوہ تائی اپ ہو گیا ہے مختار انصاری کی پارٹی اور اجی رائے کے بیچ میں تو بی جے پی کیسے بھیدے گی اس چکر ویور کو موڈی کو چاروں طرف سے گھیرنے کی پوری تیاری کر لی موڈی کو کتنوں بھی کوئی گھیر لے کوئی گھیر نہیں پائے گا کیونکہ یہاں چکر ویور رہی نہیں گیا ہے سب کچھ لہر ہے چاروں طرف موڈی کی ہی لہر ہے اور سب کہہ رہے ہیں بچہ بچہ آج کے ڈیٹ میں کہہ رہا ہے کہ اب کی بار موڈی سرکار اس بات کو لے کر کے دماغ میں من مستشق پر بیٹھا کر کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور بوتھ لیبل تک کارے ہو رہا ہے جرہ گیا جو ہے روڈ سو اور جن سبھائیں بھی ہوئی ہیں اور گھر گھر میں لوگوں کے دوارہ جن سمپرک اور جس طرح کے ہم لوگوں کی رنڈیت ہے یہاں مطلب کی بارانشی وارانشی سہر میں ہم لوگوں کا سنگٹھن بہت مجبوت ہے سنگٹھن لیبل سے ہم لوگ جمیلی اسطر پر کام کرنے والے ہیں یہاں کوئی چکر بھی ہو نہیں ہے یہاں پورا پورا موڈی کی ہی لہر ہے اور کسی کی لیائی نہیں ہے اور سب کی جمانت جبت ہوگی لیکن ڈککر اب کڑی ہونے والی ہے کیونکہ سب ہی لوگ ایک ساتھ ہو لیے ہیں موڈی کے خلاف بیجے بی میڈم کوئی بھی کتنی بھی پریاس کر لے بنارس کی جنتہ اور یہاں کا ہر ایک آدمی یہ پوری طرح سے من بنا چکا ہے کہ اس بار بنارس کے ساتھ شیطل ہمارے ساتھ پر رہیں گے اس کے لئے شیطل سے بھی یہ بھی جانیں گے کہ کرشناند رائے کی پتنی الکا رائے کو بھی ایک طریقہ سے چناؤی میدان میں اتار دیا ہے بی جے پی نے ٹاکل کرنے کے لیے عجر رائے کو